ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک دن بھوک اتنی لگی کہ میری کمر سیدھی نہیں ہو رہی تھی اور میرے لیے مشکل تھا کہ میں نماز بھی پڑھ سکوں بھوکی شدت اتنی تھی کئی دنوں سے کھایا پیا کچھ نہیں تھا اب کسی سے سوال کروں تو یہ بھی مجھے گوارہ نہیں تھا تو میں ایک ایسے گوشے پہ بیٹھ گیا مسجد نبوی کے جہاں سے لوگوں کا گزران ہوتا تھا اور میری عارضو یہ تھی کہ کوئی شخص گزرتا ہوا میرے چہرے کو پڑھ لے اور میرے درد کا مداوہ کر دے مجھے سوال کی نوبت بھی نہ آئے اور میرے درد کا درمان بھی ہو جائے لیکن جو بھی آتا وہ سلام لے کے گزر جاتا کسی نے میرے اندر اترنے کی کوشش نہ کی شاید جلدی ہوگی سب کو کہ جلدی جلدی اندر جائیں اور حضور کا دیدار کریں اس طلب نے فرصت نہ دی کہ کوئی شخص مجھے غور سے دیکھے اور پھر میرے مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں اور میرے درد کا درمان کر دیں خیر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آئے میں نے ان سے کوئی آیت قرآنی کے بارے میں سوال کیا میری غرض یہ تھی کہ یہ آیت قرآنی بھی بتا دیں گے اور ساتھ یہ میرے مسئلے کو بھی اس دوران سمجھ جائیں گے لیکن وہ بھی جلدی میں تھے انہوں نے مجھے آیت بتائی اور آگے چلے گئے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے میں نے ان سے کوئی شریح مسئلہ پوچھ لیا میرا خیال تھا کہ میں مسئلہ پوچھوں گا تو وہ مسئلہ بتانے لگے گے تو میرے چہرے کی نکاہت اور کمزوری کو دیکھ کے میرے مسئلے تک پہنچ جائیں گے اور میرے کھانے کا انتظام کر گئے لیکن شاید وہ بھی جلدی میں تھے انہوں نے بھی مسئلہ بتایا اور آگے چلے گئے اور اصل مسئلے تک نہ پہنچ پائے اب میں پریشان تھا کہ اب کیا کروں تو ایک جانب سے روشنی اٹھی اور دل و قلب و نگاہ کا مرشد اولین آگیا حضور تشریف لے آئے تو حضور نے مجھے دیکھا تو میں حضور کو مسئلہ ہی پوچھ لیا تو حضور نے میری جانب غور سے دیکھا پھر مسکر آ کے بولے ابو حریرہ بھوک لگی رہی ہے میں نے کہا جی حضور بھوک لگی ہے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہس پڑے اس تبسک کی عادت پر آنکھوں سارا سارے دکھوں کا مداوہ حضور کی ذات ہے تو حضور نے میرا مسئلہ بوجھ لیا فرماو میرے ساتھ آجو گھر لے گئے اہل خانہ کو آواز دی کچھ کھانے کے لیے ہے انہوں نے کہا جی دودھ کا ایک پیالہ ہے فرمایا اسے لے آؤ پیش کیا گیا تو حضور نے فرمایا ابو حریرہ میں نے کہا جی حضور کہ چبوتر پہ بیٹھے آنا جو ان کو بھی لے آؤ حضور کو صرف ان کی بھوک کا خیال نہیں ان کی بھوک کا بھی خیال ہے کہا ان کو لے آؤ کہتے ہیں میں چلا گیا لیکن دل میں یہ تھا کہ دودھ کا ایک پیالہ ہے اور وہ لوگ تھے ستر کے قریب جو اس وقت صوفہ پہ بیٹھے ہوئے تھے میں ان کو بلال آیا حضور نے میرے ہاتھ میں پیالہ دیا اور کہا دائن سے شروع ہو جاؤ آزمائش تو بڑی ڈائڈی ہے جو بھوک سے تڑپ رہا ہو تو اس کو ہی کہا جائے اور پیالہ بھی ایک ہی ہو تو کہتے ہیں کہ میں نے تابعیل حکم کرتے ہوئے دائن جانب سے جو پہلا شخص تھا اس کو دودھ کا پیالہ پیش کیا اور میں نے دودھ کے پیالے میں نظر بھی رکھی اور جب وہ سہرام ہو کے پی گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک کترہ بھی کم نہیں ہو مجھے تسلیح ہو گئی میں نے دوسرے کو دیا تیسرے کو دیا حتیٰ کہ ستر آدمی دودھ پی گئے لیکن لگتا تھا رب نے اس دودھ کے پیالے کا تعلق کوسر کی نہر سے جوڑ دیا پھر حضور نے مجھے فرمایا ابو حرارہ کون باقی ہے میں نے کہا حضور ایک آپ باقی ایک میں باقی حضور نے فرمایا تم پیو میں نے پیا اور سہراب ہو کے پیا وہ فرمایا اور پیو میں نے اور پیا فرمایا اور پیو میں نے کہا مجھے اس رب کی قسم ہے جس نے آپ کو حق کے ساتھ محبوس کیا ہے میرے میں ایک کترے کی گنجائش بھی نہیں تو حضور نے میرے ہاتھ سے پیالہ لیا اور خود نوشے جان کرتے ہوئے فرمایا کہ قوم کا ساکی آخر میں پیتا تو دودھ کا ایک پیالہ بہتر لوگوں کے لئے کافی ہو گیا آلہ حضرت بولے ہاں جناب ابو حریرہ کیسا تھا وہ جامشی جس سے ستر صاحبوں کا دودھ سے مو بھر گیا تو میرے استاد فرمایا کرتے تھے کہ ایک پہلو تو یہ ہے کہ دودھ کا ایک پیالہ ستر بہتر آدمیوں کو کافی ہو گیا دوسرا پہلو یہ کبھی نہ بھولیے گا کہ دو جہاں کا سردار ہے اکتر آدمیوں کا جھوٹا لے رہا بہتر آدمیوں کو کافی ہو گیا بہتر آدمیوں کو کافی ہو گیا